جلانہ کے وارڈ نمبر نو سے ایک سنسنی خیص خبر نکل کر آئی ہے جہاں پر وارڈ نمبر نو میں کی وقت نے اپنی پتنی پر گولیاں چلائیں مہلا کے بچاؤ کے چلتے گولی اس کو نہیں لگ پائی پولیس کے انسار وارڈ نو نواسی مہلا سیما نے پولیس کو دی ہے شقایت جس میں بتایا گیا کہ میرے پتی نے مجھے جان سے ماننے کی کوشش کی جس کے چلتے مجھ پر دو گولیاں چلائی گئیں لیکن میرے بچاؤ کے چلتے گولی مجھ پر نہیں لگ پائی اور اس کے بعد میرا پتی فرار ہو گیا ہے مہلا کے شکایت پر پولیس نے معاملہ درچ کر چھانبین شروع کر دی ہے جولانہ سے جیبیر سنگھ کی ریپورٹ ہمارے کو درخواست ہوئی دی کی وارڈ نمبر نو منوج نام کا ایک لڑکا ہے جو اس کی پتنی نے ہمارے کو درخواست دی تھی اس نے جان لے وہاں لاکیا ہے اور اس پر جان سے ماننے کی نیت سے دو فائر کیے جس اتنا پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور آگے کاروائیٹی جا رہی ہے سر جولانہ میں کون ساہی ریا ہے یہ وارڈ نمبر نو ہے جولانہ خان کپتان سنگھ بھاتی چیئرمن ایوام امیدوار جلا پارشت وارڈ نمبر سات کی اور سے آپ سب ہی پردیش واسی اور شیطر واسیوں کو پچھتر بے سوطنترتا دیوس کی ہر دیکھ شب کام نہائیں اور نیویدن کرتا ہوں کہ سوطنترتا دیوس ہر گھر پر تیرنگا ضرور لہرائیں جے ہن جے بھارت امریت مہتصب میں ہر دل ہے دیش پریم سے دے کر ایک دوجے کا ساتھ ہر شہر ہر گاؤں ہر گھر تیرنگا پھیرائیں تیرنگا یوں ہی صدا شان سے لہراتا رہے دل یوں ہی آزادی کے گیت گاتا رہے ہم سب کا جوشے جنو ہے تیرنگا ہر دیش واسی کی پہچان ہے تیرنگا آؤ اپنے تیرنگے کو گھر لے کر آئیں اس پار ہر گھر تیرنگا پھیرائیں موسیقی موسیقی